جتنے ہاتھ پوٹ سیل کیے گیا ہے یہ آپ کے لیے جاننا صوبے صوبے بہت ضروری ہے دیکھیں ایک ایک کر کے آپ لاؤگڈاؤن کے باوجود اکتر تدیش میں کورونا ویرس کا گراف ہر دن بلتا ہی جا رہا ہے آپ دیکھیں پندرہ زلو کے ہاتھ سپوٹ ہے یوپی میں لکھناؤں کے ہاتھ سپوٹ ہے جنہیں ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جہاں پر کورونا مریض یا پھر سنکرمل کے معاملے سب سے زیادہ آئے ہیں تو راگھانی لکھناؤں میں آٹھ علاقوں کو سیل کیا گیا ہے بہت جلدی جلدی دکھائیں یوپی کے سیتاپور میں ایک ایسا علاقہ ہے جیسے سیل کیا گیا ہے الگ الگ بعد میں ہم توڑ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے تیرہ اپریل رات بارہ بجے تک تدیش کے پندرہ زلوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلن شہر دلی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے بلن شہر کے تین علاقے میرک کے سات علاقے ان سبھی علاقے کے بارے میں ایک ایک جانکاری لگاتار آپ کی ٹی وی سکین آپ کو دے گی یوپی کے شاملی کے تین علاقے پوری طرح سے سیل کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ یہاں سے کوئی جا سکتا ہے بس اتہ ہی ہے کہ جو ایس انشل سرویسز والے لوگ ہیں یہاں سے آ جا سکتے ہیں یوپی کے آگرہ میں چونکہ آگرہ اگر یہ کہا جائے کہ آگرہ میں کرونا بم پھوٹا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا اس کی بریکنگ نیوز آگے ہم آپ تک کہنچائیں گے کرانپور کے بارہ علاقے ہیں جنہیں پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے کرانپور یعنی قدیش کے عدوگی قرالدھانی مہاراج گنج کے تین علاقے پوری طرح سے سیل کیے گئے ہیں یوپی کا بنارس شف کے تشول پر بسین اگری کاشی یعنی موڈی کا بنارس موڈی کا سنسدیک شتر اس کے بھی چار علاقے پوری طرح سے سیل غازی آباد کے تیرہ علاقے پوری طرح سے سیل نویڈا گریٹر نویڈا کے بارہ علاقے پوری طرح سے سیل یہ علاقے کون سے ہیں سوسائٹی کون سی ہے آگے آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے لیکن ابھی کا تازہ اپڈیٹ یہی ہے کہ سیل ہو جانے کے بعد یہاں پر ابھی تک جو اور بھی کئی چیزیں تھیں یعنی دن چریا کی کئی ایسی چیزیں پیٹرل پمپ وغیرہ بھی یہاں پر پوری طرح سے سیل کر دیے گئے میرے تین ریپورٹر میرے ساتھ میں جھو چکے ہیں ایک بار ہم ٹی وی سکرین پر انہیں انٹروڈیوز کر دینا چاہیں گے ارون دھنتا دلی سے لائیو ریپورٹ کر رہا ہے دلی کے معیور ویہار فیز ون کی ریپورٹ ہمیں ارون دھنتا دیں گے غازی آباد میں کیا چلا ہے جتن گوسوامی بتائیں گے ارون دھنتا سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے دلی کے جن بیس علاقوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں سے انٹرنل خبریں کیا آ رہی ہیں سیل ہو جانے کے بعد ان علاقوں کے اب ڈیٹ کیا ہیں لوگوں کے بیچ کی حل چل کیا ہے کیونکہ کل ہم نے یہ دیکھا تھا بہت سے لوگوں نے پینک کیا تھا راشن کی دکانوں پر لائن لگ گئی تھی دودھ کی دکان پر لائن لگ گئی تھی سبزی خریدنے کے لیے لوگ نکل آئے تھے ویسی پینک سیچویشن آج صبح تو نہیں ہے دیکھیں راشد دلی میں جب کل سرکار نے یہ انانونس کیا کہ بیس علاقے آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جس میں پوری طرح سے جس کو سیل کر دیا جائے گا ہات سپوٹس جو ہیں ان علاقوں کے آس پاس ضرور ایک پینک بائن کی سیچویشن کل بن گئی تھی لیکن باقی جگہوں پر دلی میں ایسا نہیں تھا اب ان بیس جگہوں میں ایسے میں ایک جگہ پر موجود ہوں جو مہیر ویہار ون ہے میرے پیچھ آپ دیکھیں یہ جو اپارٹمنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں بھی ایک پوزیٹیو کیس نکلا تھا کرونا وائرس کا ایک ہفتے پہلے وردمان اپارٹمنٹس ہے یہ مہیر ویہار ون میں اس کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا آپ دیکھیں سب سے پہلے گیٹ پہ آپ کو بیریکیڈنگ دکھائی دے گی اس کے بعد بیوستفداتوں یہاں کیا کی گئی ہے یہ پورا بیریکیڈنگ ہے اور جتنے بھی اس کے گیٹ ہے تمام گیٹس پہ آپ کو یہی ستی دکھائی دے گی کہ نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی بہار آ سکتا ہے اب دوسری بات آتی ہے کہ جو ڈیلی نیٹ کی جو چیزیں ہیں جیسے دودھ ہے سبجی ایسی چیزیں جو آپ کو ڈیلی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جو سیکیورٹی گارٹس آپ کو شاید گیٹ پہ دکھائی دے رہے ہیں ان لوگ کا کیا کام ہے کہ جتنے بھی گھروں میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے آس پاس کے دکانوں کے یا میڈیکل سور کے نمبر لے لیے گئے یا پولیس کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں باہر وہ ان کو پروائیڈ کرواتے ہیں اس کے بعد وہ فون کرتے ہیں اور جو وہاں سے سامان لینے آتا ہے وہ گارٹس کو جو گیٹ پہ کھڑا ہے ان کو دیتا ہے اور یہ گارٹس لے جا کر جو ہے اوپر سوسائٹی میں پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ویوستہ یہاں پر ڈیلی نیٹ کی سامان ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاید یہ میرے خیال سے سینٹائز کرنے والے کچھ لوگ ہیں جو اندر جا رہے ہیں جو سوسائٹی کو سینٹائز کریں گے تو اس طرح کی ستتی یہاں پر ویوستہ یہاں پر بنائیں گے اور تمام جتنے ہوت سپورٹس ڈلی میں ہیں ان ہوت سپورٹس پر ہر جگہ یہی ویوستہ ہے اور یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی جو اس سوسائٹی میں جو رہتا ہے کسی طرح سے وہ ایسا نہیں ارون دوبارہ آپ کے پاس لوڈ کر کے آ رہا ہوں آپ ڈلی کے مہیوری آر فیز ون سے ریپورٹ کر رہے ہیں غازی آباد کا رکھ کر لیتے ہیں جتن گوسوامی میرے ساتھ میں جتن نندگرام سیہانی گیٹ شالیمار گارڈن ایکسینشن ٹو پسونڈا آکسی ہوم وسندرہ سیکٹر ٹو بی تھاناکشتر مسوری نائپورہ کھٹو شام کالونی سیویر سوسائٹی مہن نگر یہ سب غازی آباد کے ہاتھ سپوٹ ہیں یہاں سے خبریں کیا آ رہی ہیں دیکھئے انہی میں سے ایک پر میں موجود ہوں یہ آکسی ہومز ہے جو ٹیلا موڈ علاقے میں آتا ہے اور یہاں پر ایسینشل سرویسز چھوڑ کر باقی سب آبا جاہی بند ہیں نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ جو کرائم سین پر آپ ٹیپ دیکھتے ہیں وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے یعنی کی پوری طرح سے کمپلیٹلی سیل ہے اور آج یہ بھی بتا دیں کہ جو بھی تیرہ جگہ چننیت کی گئی ہیں ہارٹ سپوٹ کے روپ میں وہاں پر بینک اور راشن کی دکانیں بند ہیں لیکن یہ ساکھ میں بتا دیں کہ سپلائی آپ کو سبھی چیزوں کی ملے گی جو گارڈز ہیں سوسائٹی کے آپ دیکھئے اس سمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زلہ دیکاری کا یہاں پر یہ لیٹر چسپرا کیا ہوا ہے اور اس میں بھی تمام علاقوں کا وہ ذکر کیا ہے جن کا آپ نام بھی لے رہے تھے آکسی ہوم ہے اور آکسی ہوم کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر سنکرمیت پائے گئے تھے جو دلی کے اسپطال میں ایڈمیٹ ہے لیکن پھر بھی اس جگہ کو کورونا وائرس سمبھاویت شیطر پایا گیا اب ضروری چیزوں کی جو بات آتی ہے سو فیصدی ہوم ڈیلیوری سنشت کروائی گئی ہے تیرہ ہوت سپوٹ ہیں تو ان کے لیے تیرہ الگ سے مجسٹریٹوں کی تیناتی کی گئی ہے جو یہاں پر جائدہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ میں میں آپ کو دکھاؤں سامنے آج جو دکانے ہیں وہاں پر آپ کو کیمس شاپ اور جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہ بھی بند دکھائے دے گا لیکن پھر یہ کہہ دیں یہ بند ضرور دوبارہ لوٹ کر کے آتے ہیں آپ کے پاس جتن دوبارہ لوٹ کر کے آتے ہیں آپ کے پاس اور ہم یہ دکھائیں گے جن جن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے